ہلو ہلو ایوریون، یور واتنگ پاکستان ایکسپرٹ کیا بیپاشا باسو بنی کرن سنگ گروور اور جینیفر ونگر کی طلاق کی وجہ؟ سالوں بعد جینیفر گروور نے بل آخر زبان کھول ہی دی اس کی تفصیل جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا پلکل مت بھولیں بھارتی ڈراما انڈسٹری کی معروف اداکارہ جینیفر ونگر نے اداکار کرن سنگ گروور سے اپنی ناکام شادی پر خاموشی پہل آخر توڑ دی بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اداکارہ جینیفر ونگر کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی شادی ٹوٹنے کا ذمہ دار نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت زندگی کے اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا شادی سے قبل ہم دونوں کافی عرصے تک بہت اچھے دوست تھے ماضی میں جو کچھ ہوا اس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں بھارتی ٹی وی ٹرامو کی معروف اداکارہ جینیفر ونگر نے طلاق کے حوالے سے لپکشائی کی ہے ہم دونوں ہی اپنے رشتے کو سمجھ نہیں پائے تھے طلاق میں سارا قصور صرف کرن یا میرا نہیں تھا ہم کافی پرانے دوست تھے ہماری جب ملاقات ہوتی تھی ہم بہت پور جوش انداز میں ملتے تھے لیکن میرے خیال سے وہ وقت بتقسمتی کا تھا واضح رہے کہ جانفر اور کرن کی پہلی ملاقات مقبول بھارتی ڈرامے دل مل گئے کے سیٹ پر ہوئی تھی جانفر ونگر نے کچھ عرصے ڈیٹنگ کے بعد سال دو ہزار بارہ میں کرن سنگھ روبر سے شادی کی ایک تازہ ترین انٹرویو میں جانفر نے کرن کے ساتھ شادی پر انکشاف کیا ہے کہ ان کے گھر والوں نے اس شادی کی مخالفت کی تھی کیونکہ ان کے شادی صرف ستائیس سال کے عمر میں ہو رہی تھی عدکارہ کا کہنا تھا کہ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ تم باغل ہو گئی ہو کیا کر رہی ہو سب نے ایسا کہا لیکن اس وقت بھگوان نے بھی مجھ سے ایسا کہا ہوتا تو میں پھر بھی نہیں مانتی کیونکہ میں شادی ہی کرنا چاہتی تھی بس یہی بات ہے اگر مجھے کچھ کرنا ہوتا ہے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو وہ میں کرتی ہوں اور وہ میں کروں گی اور اس وقت یہ ہی صحیح لگا تھا میرے پاس اس سے جوڑی کچھ پیاری یادیں ہیں اور میں وہ ہی یاد رکھنا چاہتی ہوں پردے کی بس صلاحیت ادھاکارہ جانفر ونگٹ نے ستائیس سال کے عمر میں ادھاکار کرن سنگھ گروبر سے شادی کی تھی جن سے وہ دل مل گئے کے سیٹ پر ملی تھی اور ان دونوں کے دل مل گئے تھے اس دوران دونوں میں محبت ہو گئی اور دونوں نے گھر والوں کی رضا مندی کے خلاف شادی کر لی جانفر ونگٹ نے انٹرویو میں بتایا کہ کرن سے شادی کے بعد وہ بہت خوش تھیں اور اپنا کریئر چھوڑ کے گھرے لو خاتون بن گئی تھی ان کے گھر والے اس کے خلاف تھے لیکن وہ بالکل خوش تھیں تاہم جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ ٹوٹس ہی گئیں حال ہی میں انہوں نے اپنی شادی کے بارے میں بات کی ہے بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق دونوں نے دو ہزار بارہ میں شادی کی تھی لیکن شادی کے دو سال بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی اب جانفر ونگٹ کسی رشتے میں نہیں ہیں جبکہ کرن سنگھ روور پولی وڈ ادھاکاراں بھی پانشاہ باسور کے ساتھ خوشکوار ازدواجی زندگی کو سار رہے ہیں دونوں کی ایک بیٹی دیوی بھی ہے